الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعاله الطیبین واصحابه اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرمان الرحیم وَلَا تَخُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَامُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صلی اللہ تعالیٰ لَا قیرِ قلقِ سیدنا محمدی وعالیٰ وصحابی اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قیر قلقِ اللہ تم پہ سو جان سے خربان رسولِ عربی تم میری جان کی ہو جان رسولِ عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسولِ عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسولِ عربی تا دمِ حشر رہے بادِ خزان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی شاہ استحسین بادِ شاہ استحسین دی استحسین دی پناہ استحسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الا استحسین ہما شاہاں ذی غلامانِ حسین قدسیاں حلقہ بگوشانِ حسین سرورِ جملہ جوانانِ بحشت مرحبہ رد بیزی شانِ حسین بوسامیدات رسولِ مقبول آفری بر لبو دمدانِ حسین منچِ پرواہِ خیامت دارم دستمو گوشہِ دامانِ حسین سرِ من باد فدائش حسرت دل و جانم ہما خربانِ حسین بذرگانِ ملت نوجوانانِ امت نونِ حال بچو اور کانِ کلہن مرکزی مدیس اہلِ سنیمات برادرانِ اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہین شاہِ امم شفیع المزنبین رحمت العالمین قاتم نبین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی و علی وآلہ 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 وآ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شہیدوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں زندہ ہے یہ زندہ ان کو سمجھ میں آتا جن کا دل زندہ ہے ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ شہادت کی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی ہے اس میں صاف فر واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور تمہاری اخل میں نہیں آتی یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اخل میں نہیں آتی تو پھر اخل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑانا چاہیے اور ہم قرآن پڑھنے والوں اور اللہ پر یقین رکھنے والوں رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والے سرکار کو اپنا آخہ مولا ماننے والوں کو چاہیے کہ جو لوگ ایسا بیان کرے ان کے باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے خوران پاک کو ماننا ضروری ہے کہ لوگوں کی باتوں کی انہوں کیسا زندہ ہے کیا ہے تو اللہ بلا شعوری نہیں ہے جب اللہ نے کہہ دیا اللہ ساری کائنات کا بنانے والا مالک وہ راہ کے ان کے نہیں وہ شعوری نہیں ہے یہ سمجھ کی اس کے بعد اپنی رائے مشورے اس کے بعد جو ہے یہ بحث مباحثہ کرنا ایسا کیسا ویسا کیسا تو یہاں ایسا کیسا نہیں ہے اللہ نے فرما دیا بندے کو خبول کرنا ہے اسی کو اللہ کا ماننا بولتے سرکاں نے فرما دیا عمتی کو سننا ہے اور ولی نے فرما دیا غلام کو سننا ہے اسی پر ہمارا ایمان کا دار و مدار ہے اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں اقل کی طرف نہیں جاتے ہاں اقل کی طرف جاتے نہیں کیونکہ اقل ایسی ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے میں آپ کو الجھا دیتی ہاں اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آپ آمال کی بنیاد رکھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ ہی بول دیا اب اس کے بعد سمجھنے جا رہے ہیں تب ٹھوک رہے کھائیں گے کے نکھائیں گے اگر یہ بات کو سمجھنا ہے تو عشق والے کے پاس جانا یہ بات سمجھنا ہے تو نظر والے کے پاس جانا یہ بات سمجھنا ہے تو دل والوں کے پاس جانا یہ بات سمجھنا ہے تو اللہ کے محبوبین کے پاس جانا یہ بات سمجھنا ہے تو اللہ کے عاشقوں کے پاس جانا اب یہ شہادت کیا ہے شہادت گہے الفت میں خدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ شہادت کا فضل فلسفہ کیا ہے شہادت کا پورا فلسفہ عشق پر ہے میں نہایتی اختصار کے ساتھ چونکہ پورے اہلِ طریقت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم تو بحر علم سے تعلق رکھتے ہیں بحر علم کے بھی خانوادے سے لوگ تعلق خانوادے سے بلے سلسلے سے اور پھر ہمارے مولانا واسع صاحب کے مریدین بھی اور ان کے صاحب زدہ گانی بھی بیٹھے ہیں تو پوری طریقت کا ماحول ہے تو میں گفتوں کو ایسی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ آپ کو اس مجاج کی طرف بھی لی جاؤں تو یہ شہادت جو ہے نا یہ شہادت عشق پر ہے یہ شہادت کیوں ہی کیوں ہی ارے بھائی محبت کر محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر کنارے سے اندازے توفہ ہو نہیں سکتا سمجھے کنارے بیٹھ کے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ عالی محبت دے دو پوری باتاں تم ایسی کبھی کچھ بولو کچھ بولو کچھ بولو عاشقوں کے پاس آؤ عاشقوں کے پاس آؤ شہادت کا مسئلہ حضرت محبت علاہی سے پوچھو حضرت محبت علاہی کو اللہ تعالی نے الہم کیا کہ تم عاشق بننا چاہتے ہیں یا محبت بننا چاہتے ہیں تم محبت علاہی ہر صدا ہوگئے میں کیا بگنوں تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ ایک دھابا ہے دھابے میں ایک صاحب کوئلہ دالتی ان سے جا کے پوچھو کوئلہ دالتے تھے کہ ان سے ہاں اب انہوں بہت بڑی پہنچی شخصیتی نیز آمدی امیلہ اٹھ کے پاس گئے انہوں بولا ہے میرے پاس کئی کوئاں ہے میں دیکھو یہ دھابے میں کام کرو کوئلہ دارو چلے میں میرے کے نے کہاں نہیں نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں میں آشق بنوں کے محبوب بنوں اب حضرت محبی بلائی جو ہے نا ان کے پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے بلے ٹھیک ہے کلا ہو کل جواب دیتا ہوں جب محبی بلائی سرکار وہاں پہنچے تو انہوں نہیں ہیں لوگوں سے پوچھا اب آپ سے بات کرنے کے بعد انہوں نے جو غیب ہو گئے ہو گیا پوچھتے پوچھا جاتے تو لوگوں نے بلے ہاں دیکھے تو انہوں وہاں کنڈی کے پاس بیٹھتے ہاں کنڈی کے پاس گئے کنڈی کے پاس کہاں ان کے آزہ پڑے ہوئے پورے سر ایک طرف دھڑے ایک طرف ہر چیز ایک طرف پہنچی ہوئی ہے تو بولے آپ میرے کو وعدہ کرے جواب دیتا ہوں کہ میں محبوب بنوں یا آشق بنوں اور پھر آپ جو اس طرح چلے گئے آخر مانجرہ کیا ہے آواز آئی آشق بنے تو یہ ہوتا ہے محبوب بنو اللہ 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 اس سے امام حسین کی شہادت کو سمجھو امام حسین کتنے بڑے آشق ہیں پورے خانوادوں کے سروں کو نیزے پر برداشت کر لیا گھوڑوں کی ٹاپیں آپ کے لاشے مبارک پر دروندائی گئی پھر بھی صبر و تسلیم کے دامن کو سرکار امام حسین نے نہیں چھوڑا یہ صوفیہ جانتے ہیں اس لیے یہ ظاہری باتوں میں نہیں جاتے ہیں انہوں آ کے روکے تھے انہوں جا کے ملے تھے انہوں کرے تھے یہ رازے سربستہ یہ رازے ہو ہے یہ سرے ہو ہے یہ وہی جانے جو تُو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اب یہ بات نے تاریخ میں پڑھ کے یہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے تو اسی لیے سرکار امام حسین نے جو طریقہ اختیار کیا آنا وہ عاشقوں کا طریقہ ہے عاشقی سے محبوبیت ہے تو ان کے نے مجموعہ ہے محبوبیت بھی ہے اور عاشقان انداز بھی ہے اور کربلا کا پورا کا پورا میدان اگر آپ دیکھیں گے تو وہ عشق پر ممنی ہے بات اتنی چھے عاشق بنے تو یہ ہوتا اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعبار کو تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے جان کی حفاظت کروں گا آپ کو کوئی دشمن ضرب پہنچانے سے کہے گا ہر انسان سے میں آپ کو بچاؤں گا وہ یاسموں کا انناس آیا قرآن میں لوگوں سے آپ کی جان کی حفاظت کی جائے گی تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہو سکتے تھے سرکار کو اللہ تعبار کو تعالیٰ نے سامام جتنے کمالات ہیں سرکار کو اللہ تعبار کو تعالیٰ نے عطا کیا یہ کی کمال رہ گیا تھا شہادت کا اور یہ کمال عاشقوں کو ملتا کیونکہ یہاں سر دھڑ سب کٹانا پڑتا خیمہ خیمہ ہو جانا پڑتا تمام کے تمام آزہ پوریدہ ہو جانا پڑتا اور جب یہ مقام پر جب ولی پہنچتا ہے تو پھر اس کو بھی ولایت کے اس درجے پہ پہنچا رہتا ہے سرکار بندہ نواز گیسو درات بابا فرید گن شکر رضی اللہ تعالیٰ کے روزہ پہ حاضر دینے گئے تو ان کے سجادے پوچھے لوگ آپ کو دیکھیں کہ درگا میں آپ کے تو آزب الگ الگ ہے کون دیکھا دیکھیں ایسا ہوا کیا ایسا ہوا تھا ابھی آپ ولیوں کو نئے پچھانتے ولیوں کے رستے پہ نہیں آتے ان سے ہر خسم کا امتحان لیا جا تکتا ہے تو اسی لیے یہ عشق کا راستہ تھا جو امام حسین نے تیہ کر کے سارے ولیوں پہ احسان کیا ہے سارے شہیدوں پہ احسان کیا ہے عشق کی اس منزل سے گزر گئے جہاں سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارکتہ اللہ کے اگر کوئی محبوب ہے تو وہ سرکاریں اور سرکار کو اللہ کو یہ مرتبہ دینا ضروری تھا اللہ سرکار کو اس مرتبے سے بھی نواز نہ تھا تو اب اللہ کیا کرے گا یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں سے آپ کو یہ نہیں کروں گا آپ کے جسم پہ ضربی نہ لگے گا اس لیے تو خون بھی اہت کے میدان میں گرنے نہیں دیا جبریل سے کہا اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کا خون بہے تم اپنے پروں پہ لے لو اس نے حضرت جبریل فرماتے ہیں جب سرکار نے پوچھا تو بہت تیز رفتار سے کب آئے صدرہ چھوڑ کے جبریل تو بولیں کچھ موقع ایسا تھے سرکار جب آیا ایک حضرت عیسیب عبراہیم علیہ السلام میں آگ میں جالا جا رہا تھا فورت صدرہ چھوڑنا پڑا اس سے پہلے کہ وہ آگ میں داخلوں میں نے ان کو پروں پہ لے لیا اور ایک ایسا مقام آیا کہ حضرت اسماعیل کو چھوڑی چلانے والے تھے حضرت عبراہیم میں نے فورت چھوڑ کر سب کام دمیں کو لے کے رکھ دیا نیچے اس وقت بہت جلدی آنا پڑا اور تیسرہ اس مقام پر آیا کہ جب حضرت عیسیب علیہ السلام کو ان کے بھائے کوئے میں دار رہے تھے وہ اندھا کوئا تو حضرت عیسیب علیہ السلام کو ابھی کوئے میں پہنچنے نہ پائے حضرت جبریل پہنچ کے ان کو پروں میں لے لیے اور مصطفیٰ جانے رحمت اس وقت مجھے جلدی آنا پڑا جبکہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے احسان ہو کے زمین پر آپ کا خون بجائے خیامت آ جائے اللہ نے کہا پروں پہ لے لو تو اس وقت فرن آیا آپ کے پروں پہ میں نے اپنے خون بلے جائے یہ عشق ہے عشق یہ عشق ہے اور یہ عشق جو ہے ہر ایک کو نصیم نہیں ہوتا اور اللہ تعبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب سے بے انتہا محبت رکھتا ہے عشقی منزلوں سے اللہ تعبارک و تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا تھا تو اس لئے امام حسن اور امام حسین کو اللہ تعبارک و تعالیٰ نے آخر دو جہاں کو عطا کیا اس لئے آپ کا ابھی مولانا فرماتے ہیں نام پردوں میں چھپا کے رکھا تھا عظمت کے پردوں میں اللہ نے ان کا نام چھپا کے رکھا تھا یہ نام کسی کو نصیب نہیں ہوا امام حسن اور امام حسین کا نام جو ہے نا وہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن کا پیدا ہونے تک کسی کا نام حسن نہیں دے اور امام حسن کسی کا نام نہیں حسن نام اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا تھا اس لئے سرکار نے حضرت علی تو رکھے تھے شبیر و شبر حضرت علی تو کچھ اور نام رکھے تھے لیکن حضرت علی کو سرکار نے کہا نہیں حسن رکھو ان کا نام ان کا نام حسن رکھو سرکار نے یہ نام خصوصے سے عطا کیا گیا ہے اور جنت کے دروازے پہ بھی امام حسن امام حسن حضرت فاطمہ حضرت علی کے نام ہیں اور یہ ایک روایت میں تو یہاں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو عجابت کی دعا مانگی تو انہی ناموں کے وسیل سے مانگی یہ سب راز کی باتیں ہیں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پہ بھی یہی نام نقش تھے اللہ نے خصوصیت طور پہ جب بچانا تھا کسی کو دیا تو شہادت کا مرتبہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ضروری تھا اس لئے صوفیہ اکرام لکھتے ہیں کہ امام حسن کو اس لئے میں نے کل جو حضرت بحرول علیہ عبدالخدید صدیقی رحمت اللہ علیہ وسلم سنایا واقعہ کہ امام حسن نے جو فرمایا یہ عبدالخدید میں یہ حدیث پہنچی کے نہ پوچھی تمہارے کو کہ میں سورت سے لے کر سینے تک سرکار کے مشابہ ہوں اور پھر سینے سے لے کے پاؤں تک حسین مشابہ ہے سرکار بحرول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پہنچی سرکار تو اس کا مطلب سمجھے کیونکہ میرا تعلق مقام علوی سے ہے اور حسین کا تعلق مقام صفلی سے ہے اگر دین لینا ہے تو میرے سے مانگو دنیا لینا ہے تو حسین سے مانگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہداد مشابہ تھے امام حسن جو ہے سر سے لے کے سینے تک مشابہ تھے اور سینے سے لے کے پہر تک امام حسین مشابہ تھے دونوں شہدادیں ٹھڑ جاتے تھے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی تھی اسی لیے اب امام حسن کو جو زہر سے شادت ملی اور امام حسن بھی بھوت تڑ پہ بھوت تڑ پہ کیونکہ جب بھی نکلتا تھا تو جگر احساس جگر کے تکڑے نکلتے تھے تشتری میں جگر کے تکڑے پڑے رہتے تھے امام حسن بھی برداشت نہ کر سکے بولے بھائی بتاؤ نام کیوں ان کا بتاؤ میرے گا بولے کیا کریں گے اگر میں نام بتایا وہ نام نہ نکلا تو کن بے خسنگ مارو گیا اگر میں نام بتایا وہ نکلا تو کیا اللہ انتخاب لینے والا نہیں ہے یہ صبر کی منزل عشق یہ عشق کہتے ہیں یہ عشق یہ ہے ہاں اتنی امام حسن علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے یہ ذکر نہیں کیا جاتا اور امام حسن کو ایک مرتبہ نے ایک کا ہی مرتبہ ظہر دیا گیا مگر آخری مرتبہ جو ظہر دیا گیا تھا وہ بہت تھی بہانک قسم کا ظہر تھا آپ جب بھی جو ہے خیر کرتے ہیں یا اجابت کو جاتے ہیں تو جگر کے تکڑے نکل جاتے تھے تکڑے تکڑے ہو جاتے تھے امام حسن نے کہا بھائی نام بتا دیجئے کون ہے تو اس مقام پر بھی امام حسن نے صبر کیا وہ پیکرِ صبر و رضا امام حسن انہی کے بھائی ہے امام حسن بھی اور یہ دونوں سے بھی عشق کا انتہان لینا تھا اللہ کو اس لئے سرکارِ دو عالم صاحب ان سے اتنا لار پیار کرتے تھے ان کو بوسے دیتے تھے ان کی گردوں پر بوسے دیتے تھے ان کے جسموں پر بوسے دیتے تھے ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اپنے سینے پر کھلاتے تھے اور سرکارِ دو عالم صاحب اپنے سینے پر چڑھاتے تھے اپنے کندوں پر چڑھاتے تھے اتنا لار پیار کرتے تھے کیونکہ یہی شہداد ہے جو سرکارِ دو عالم کی کمالات کی تکمیل کرنے والے ہیں اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم تھا کہ یہ شہدادے کو زہر دیا جائے گا اور یہ شہدادے کو جہری شہدت ہوگی جہاں دشمن ماریں گے اور ایسے ایسی تکلیفیں پہنچائیں گے تو یہ امام حسن کو سری شہادت ہوئی اور جہری شہادت یعنی کھلی شہادت جو ہوئی ہے سری وہ تو چھپی ہوئی وہ زہر کی جہری کھلی شہادت جو کربلا کے میدان میں آپ کو نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں سرکار امام حسین نے ننہوں کو بھی خربانی دے دی چھوٹوں کی بھی دے دی بھانجوں کی بھی دے دی بھتیجوں کی بھی دے دی سارے ساتھیوں کی دے دی ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو امام حسین پر خربان ہو گئے حضرت زینب کو کنی تکلیف پہنچی حضرت امی قلسم کو کنی تکلیف پہنچی کل میں تو واقعات آپ کو بیان کروں گا آج درہ چونکہ دیر سے محفل شروعی لوگ آنے تک ہی بارہ بجے اور پھر حلم اللہ منقبتیں بڑی اچھی چلی آپ لگا سنتے تو آپ کے دل عشق میں ڈوب جاتے تھے میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کو اس ذاویہ نظر سے دیکھیں جو صوفیہ اکرام نے ہم کو بتایا ہے تو آپ کو امام کربلا امام تسلیم و رضا اور فخر کائناہ جیسے بحر علم نے فرمایا کہ امام حسین کون ہے شاہ تسلیم و رضا ہے امام حسین کون ہے فخر کائناہ تھے امام حسین کون ہے امام بحر و بر ہے بے شخص یہ صوفی کہہ سکتا امام حسین علیہ السلام اس لیے تو اقبال نے بڑی پیاری بات کہی اقبال نے کیا کہا اقبال نے یہ کہا اس کو کہا سے جڑا اقبال نے بڑی ہی سادہ اور انگی ہے داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اسماعیل کا جو دنبہ بچانا یہ صوفیہ ہی کہہ سکتے ہیں یہ عاشق والے کیونکہ اقبال بھی عاشق ہے اقبال نے اس سے تو کہا نا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اللہ اللہ باب بسم اللہ پدر یعنی بسم اللہ کی با امام حسین کے والد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ شاگر ہیں مولا علی کے اور وہ بھی بہت مفصر ہے قرآن ہے مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ مولا کائناس احمد علی مرتجا بابی علم آج تمام سلسلے جو مولا سے ملتے ہیں اس لیے ملتے ہیں ہم مولا کو اپنا پیشوا ہمارا آقا ماوہ ملجا سب کی سلسوا سے جانتے ہیں مگر ہم مولا کو مانیں گے ان کے خدموں پر سر رکھیں گے جیسے بیاری علم نے فرمایا ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ چون علی چون امام چون علی شیخ من زبردستم چون علی شیخ من زبردستم جیسے علی ہمارے زبردست شیخ عالی شیخ ہر سلسلے کے شیخ علی چھے چون علی شیخ من زبردستم من غلام علی زبردستم جیسا ہمارے شیخ اتنے زبردست ہیں ہم غلام بھی زبردست ہیں کس کے ہیں اس لیے کہ ناز ہو جاتا ہے تیرے کہلانے کے بعد ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد یہ ہمارے مخدر ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں مگر علی کو ایسا مانتے ہیں جیسا علی نے کہا ہے ماننا جیسا رسول نے کہا ماننا حضرت علی صحابہ سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے اس لیے ہم صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں علی مرتضی نے کبھی شکایت نہیں کی اب پھر میں نیچے لے اور پھر آجا رہا ہوں تو مولا علی وہ ہے شیخ ہمارے زبردست وہ علی مرتضی ہیں کہ سرکار ان کے شہزادے پھر یہ کام نہیں کریں گے تو کون کریں گے یہ آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی کر گئے ان کے صحابہ کربی کوئی سکتا تھا ان کو تو اللہ نے انتخاب کیا تھا عشق کے دریا سے گزارنا چاہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے حبیب پاک کی کمالات کو تکمیل کرنا چاہ رہا تھا اس لئے ایک شہزاد یہ کو زہر دیا گیا ایک شہزاد کو کربلا کے میدان میں تمام ساتھیوں کے ساتھ تہہے تیک کر دیا گیا اور دشمنوں نے بلایا اور اس لئے بڑے بڑے صوفیہ بولے بڑے بڑے کمال والے رکھنے بولے کہ بھائی یہ تو ہونا تھا ہو گیا اور یہ منچہِ الہی تھا یہ مشیطِ الہی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو شہادتیں دے کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و کمال کی تکمیل فرمائی ہے تو یہ پورا واقعہ جو ہے امامِ حسن اور امامِ حسین کا ہم امامِ حسن کو بھی مانتے ہیں امامِ حسین کو بھی مانتے ہیں تو یہ جو ہے عشق پر مبنی ہے اور تمام علیاء عشقی پر بقائم ہیں عشق نہ ہو تو کجب نہیں ہے اور یہ قیانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی محبت میں بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہوئی سرکار سے تو کیا کرنا اللہ اللہ بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا تنہو کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے پھر کون بلتا تو محبت کا جب غلبہ ہوا تو نورِ مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو اس محبت کو کئی امتحانوں سے گزارنا پڑتا ہے یہ محبت کئی آدماشوں سے کئی بلاؤں سے محبت میں بلائیں بھی آتی ہیں آپ لائلہ مجنوں کا خصہ سنگھ لیے لائلہ بولی کہ تمہارے جسم کا حصہ دینا فرح نکالا مجنوں نے دیا لائلہ کے گلی کے کتے کو انہیں بوسے دیتا تھا یہ کائکو بتایا گیا اس لئے بتایا گیا محبت میں یہ صحابہ تمام چیزیں کرنا پڑتا ہے اس لئے عاشق جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے گلی کا ذرہ ذرہ بھی ہمارے لئے خابل احترام اس لئے یہ سرکار پھر بھی ہم پہ کرم فرمائے یہ ان لوگوں پہ کرم فرمائے جن کو سمجھ نہیں ہے تو سرکار سمجھ دلانی کوشک کیا اللہ تو بول دیا کہ شعور نہیں ہے لیکن سرکار آئے تھے شعور دلانے کے لئے آگے ہی دینے کے لئے علم دینے کے لئے سرکار آئے تھے تو سرکار نے سمجھایا کہ دیکھو میرے صحابہ سے بھی محبت کرو میری اہلِ بیت سے بھی محبت کرو تم ان کے مرتبوں کو نہیں سمجھ سکتے اللہ تو بول دیا تمہارے کے لئے شعور نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ یہ کرم فرما کے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہارے کو میں علم دوں شعور دوں مردودوں کے اور کچھ نہیں رہے گا تم عاشق بنو سبحان اللہ اللہ سے بھی محبت کرو اللہ امتحان لیتا ہے کیسے کیسے امتحان لیا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا ارے خلیل بھو کیا آگ میں ڈالتے اسماعیل پہ چھوڑی چلانے چاہیں ابھی اسماعیل ابھی جو 18 سال کے ہے چھوڑی چلا دو ابراہیم بھی تیار اسماعیل بھی تیار یہ کیا معاملہ ہے اور وہاں حضرت اسماعیل کو روکا گیا تو اس لئے مولا علی کے مطالق کیا کہا اقبال نے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر یعنی مولا علی کا علم یہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی کو اس نے کوٹ کیا کہ سارا خران مولا فرماتے ہیں کہ سور فاتحہ میں سارا خران سور فاتحہ میں سور فاتحہ بسم اللہ عالم ارمائن رحم میں ہے بسم اللہ عالم ارمائن رحم بے میں ہے اور سارا قرآن بے کے نکتے میں ہے اور کہ دوالے کا سمجھ میں آتا وہ بھید جو جانتا اس کا نہیں بیٹنا تو سمجھ میں آتا آپ پڑھ لیا ایسا میں بول لیا تو پھر سمجھ میں آتا رات دن گزارنا پڑتا ہے تو بھیج تک پہنچتے ہیں بیبی تک پہنچتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس خود حیران ہو گئے سرکار علی مرتضیٰ ان کو بے کے جو معنی تفسیر بیان کی ہیں بے کا راز کھولے بے کے نکتے کا اور مولا فرمائے کہ یہ بے کا جو نکتہ ہے وہ میں ہوں میں ہوں تو حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں صرف بے کا کے نکتے کا راز کھولے مولا تو ایسا معلوم ہوا کہ ساتھوں سمندر ہے اور یہ ٹھانٹے مار رہے ہیں میں اس میں سے ایک خطرہ ہوں پھر بھی میرے کو بات آتے ہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آتی ہے جب حضرت عباس کو نہیں سمجھ میں تو آکے لوگوں کیا سمجھ میں آتی ہے تو مولا سے تعلق نہ پڑتا ہے سرکار بولے اس دروازے سے گزرنا اس وعاللہ اس وعاللہ سے دروازے بعض لوگوں نے بولا اس وعاللہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ سرکار کے نے جانے کے خط علی کے پاس دو خط جانا پڑتا سرکار کے نے ایک خط جانا پڑتا تو لوگوں نے بولا ایسا کیسا ہوتا دو خط جانا ہے ایک خط آنا بولا ایک طرف جانا پڑتا پھر ایک طرف آنا پڑتا تو جاتے خط بھی دروازے سے گزرنا ہے نکلتے خط بھی دروازے گزرنا ہے ملنا تو سرکار سے ایک مرتبہ ہے لیکن علی سے دو مرتبہ ملنا پڑتا ہے تو جب کہیں یہ راست سون میں آتا ہے جب کہیں یہ داستان امام حسن اور امام حسن علیہ السلام سمجھ جاتی ہے اس لیے اقبال نے کہا اللہ اللہ بے بسم اللہ پدر مانعے زبہ عظیم آمد پیسر زبہ عظیم اللہ نے قرآن میں فرمانا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبہ عظیم ارے دھنبہ زبہ عظیم ہو گیا ایسا کہتا اسماعیل تو کٹے نہیں انہوں کو ایسا زبہ عظیم تو ہوتے نہیں پھر دھنبہ زبہ عظیم ہے یہ نزبت کی وجہ سے یہ نزبت ہے اب نزبت میں ہمیں دیر ہو جاتی نزبت کا کبھی سن لینا میں سے یہ بات ہے نزبت ہے تو اس لیے یہ کیا ہے زبہ عظیم دراصل امام حسن ہے مانعے زبہ عظیم دھنبے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے بھیجا دھنبے کو اس لیے بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بھی کئی راز ہے وہ دھنبہ کون تھا کیا تھا کیا نہیں ہے اب وہ باتہ لگ ہے اللہ نے دھنبے کو اس لیے بھیجا کہ اگر اسماعیل زبہ ہو جاتے تو پھر نور مصطفیٰ کیسے آتا جب نور مصطفیٰ نہیں آتے تو امام حسن حسین کہا آتے جب امام حسن حسین نہیں آتے تو پھر تکمیل شہادت ہے رسول کیسے ہوتی اس لیے یہ مانے زبہ عظیم یعنی اصل میں تو زبہ عظیم مولا حسین کی ذات ہے اس لیے یہ مولا حسین کی ذات ہے اس لیے سرکار حسین سے بے پناہ محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے اور ہمارے کو راستہ صحیح ملتا ہے حسین کو چاہنے سے اس لیے یہ مقام پہ میں نے کہا تھا اگر قرآن میں نہ ہوتا حدیث میں نہ ہوتا پھر بھی ہم امام حسین سے محبت رکھتے اس لیے رکھتے کیونکہ وہ نبی کے نواز سے ہیں ہمارے گناہ قرآن کی ضرورت ہے محبت والے کو کئی ضرورت نہیں ہے میاں محبت والے محبت دیکھتے ان کی اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے محبت کا مزاج یہ لگے اب ہم جو چھوٹے چھوٹے کامہ کرتے لوگ ہیں ایسا ہے کیا وہ ویسا ہے کیا وہ شریعت کے ڈنڈے تم اپنے پاس رکھو فقرات تم اپنے پاس رکھو وہ تمہارے لیے ہے عاشقوں کو لائے گی یہ نکو بتاؤ ایسا ہوں کر رہی ہاں ہم تو کیا کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت امام آزم مغمونی فارض اللہ تاں کا عشق دیکھو ایک صاحب زادے کھیل رہے تھے بار بار انہوں ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں امام آزم اٹھ کے کھڑے رہے ہیں بیٹھ جا رہے ہیں پھر درس دے رہے ہیں پھر اٹھ کے کھڑے رہے ہیں پھر بیٹھ جا رہے ہیں پھر درس دے رہے ہیں پھر اٹھ کے کھڑے رہے ہیں پھر جا رہے ہیں درس دے رہے ہیں فقہ کا اتنا بڑا امام بار بار کھڑے رہا آخر وجہ کیا ہے شاگردوں نے درس ہونے کے بات پوچھا سرکار یہ کیا ہوا بار بار آپ اٹھکے کھڑے ہیں نہیں وہ یہ جو بچہ کھیل رہا تھا وہ سید ہے اب بولے فقہ میں کہاں ہے ایک ہی مردہ اٹھہنا ہے بولو ہے کیا فقہ میں ایسا یہ امام فقہ کا بار بار اٹھہرا یہ محبت ہے یہ عشق ہے اب ہم لوگ آنکھوں کو لگاتے حضرت عباب کر صدیق لگا ہے کیونکہ انہوں عاشقوں کے امام ہیں وہ ہے انہوں نے نام سن کے جب بھلال دیئے تو انگوٹے لگا ہے سرکار نہیں بولے تھے آج لوگاں جو ہے وہ دوسرے وقت بول لگانا ہم بولتے ہیں ہر وقت لگانا جب نام مسترمہ ہے کیونکہ یہ امام عشق نے ہمارے کو بتا دیا ہے کہ سرکار بولے تھے اے بھو بکر میرا نام عزام میں آ تو انگوٹے چومو نہیں یہ عشق بولا حضرت صدیق اکبر کا کہ انہوں بھی سارے رازوں سے واقف ہے جس کے دل میں عشق ہوتا ہے انہیں بار بار انگوٹے چومتا ہے اور اسے اب وہ خالی شریعت کے کڑے لے کے وہ ایسا ہے ایسا ہے یہ ایسا ویسا نہیں ہے اسی پہ بخشش ہو جائیں گی میں وہ چیزیں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کسی طرح سن لے نہ کہ لوگوں کو ذری ذری بات پہ کل میرے کو ہمارے باخر صاحب کی ایک بات بہت پسند آئی بہت بہت دل خوش ہوا باخر صاحب واپس ہو رہے تھے تو زاکر صدیقی کی بڑی تعریف کرے اور یہ جملہ باخر صاحب بولے تو میرے کو خوشی ہوئی کہ دیکھئے بعض وقت ایسے لوگ ہی پار ہو جاتے ہیں کیونکہ جو باخر نے انتظام کیا وہ کیا باخر صدیقی نے انتظام کیا اور اس وکر رکھے اور یہ بھی پروانے کرے باہر آواز جاتی کرتی تو بعض وقت چھوٹی چھوٹی بات بھی دیکھو ایسی ہو جاتی ہے جو محبت میں ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو خبول کر لیتا ہے تو یہ باخر صاحب کی میرے کو بات پسند ہے حقیقت میں ایسی ہے بعض وقت پی وٹ کی بخشش ہو جاتی نماز ہی پکڑے جاتا کیونکہ اس کا عشق رہتا تو عاشقوں کی تو عاشقہ تو ایسے ہیں دوزخ میں بھی جا کے دھمال کھیلیں گے حفاظ ہے اللہ بھولا لکو لہو ان کی تم لوگاں گئے گوات نہیں اب آپ اگر صوفیوں کی بات سنیں گے تو انہوں دوزخوں کو بھی نہیں گئے تو ہمارے حیدر تو تھنڈی بات کرے نا منچے پرواہ خیامت دار ہوں یہ عشقی کی بات ہے منچے پرواہ خیامت دارم دستمو گوشت ہے دامانے حسین یہ کہے کوئی یہ عاشقی بول سکتا عالم سوچتا ہرے قرآن میں تو خیامت کا ذکر آیا حدیثوں میں تھا ذکر آیا خیامت کی پرواہ نہیں ہے بولے تو کیا نہیں ماننا کیا ہاں احسین کیا ہے خیامت تو ماننا ہے نا اب ایک بحث شروع ہو رہی ہے ارے بھائی بحث بحث بن کرو عشق بہتا کرو جب سمن میں آتا بحر علوم بھی کس کے بیٹے ہیں صدیق اکبر کے ہیں ان کا عشقی عشق ہے بحر علوم کی اگر عشار پڑھیں گے آپ تو معلوم ہوگا کہ کیسا کیسا عشق بحر علوم سرکار کے پاس تھا اور بحر علوم نے عشار کے ذریعے اظہار فرمایا ہے اب یہ باتیں ایسی ہے بھائی بہت وقت دینا پڑتا اور وقت یہی ٹھونا پڑتا تو بات سمجھ میں آتی ہے بحر کربلا کا جو پورے کے پورا معاملہ ہے وہ عشق پر ممنی ہے جب عشق سکاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہی شاہی سمجھے تو عشق کے آداب سکھو اور عشق کے آداب عاشقوں کے پاس ملتے ملہوں کے پاس نہیں ملتے عالموں کے پاس نہیں ملتے نخل مار کے پاس ہوکے مفتی بننے والوں کے پاس نہیں ملتے یہ سبب لگا یہ ڈنڈے لارد یہ کیکو ہے تو وہ کیکو ہے ہم اس سے پرے ہیں ہم کو یہ ہے نہ وہ ہے اس لئے آخر میں میں حضور بحر علوم کی منخبت کا جلدی جلدی ترجمہ کر کے پھر میں سلام کے لئے کھڑے ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کو سنانا ضروری ہے جتنے ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں حضور بحر علوم کی یہ منخبت ہے یہ میں جو بار بار پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کا جتنے سلسلے والے ہیں حضور بحر علوم سرکار کے وہ اسے غور کر لیں چلیے یہ تو سمجھا دیا میں سرور جملہ جوانہ نے پہش مرحبہ رضوہ زید شاہ نے حسن یہ بھی سمجھ گیا آپ بوسامیدات رسول مقبول آفنی برلبو دندان حسن یہ بھی سمجھ گیا ہر ایک کے بوئے امامت دارت وچ گل حاض بابوستان حسن بیرون سرکار فرما رہے ہیں کہ امامت ہے تو آپ کی ہی خاندان میں ہے اور ہر فرد امام ہے آپ کا اس لیے اہلِ بیعتِ اتھار ہی پہ خربان ہو جانا ہے اب سرکار جیسے ہمارے مولانا نے فرمایا کہ سرکار نے صحابہ کو بھی اہلِ بیعت فرمایا سلمان فارچی کو بھی اہلِ بیعت فرمایا اور سالحین کو بھی امت کے سالحین کو بھی اہلِ بیعت فرمایا یہ اعزازی ہے مگر حقیقتاً جن کو اللہ سرکار نے جو ترہِ امت سے عزاز فرمایا وہ حضرتِ فاطمہ امام حسن حسین ہے اس لیے سرکار نے وضاحت کر دی بہرون سرکار نے یہ سعادات یہی ہیں کون ہیں یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا بوتورا اصل یہی سعادات ہے جن پر سعادات کی یہ تعریف ہے اصل سعادات وہ ہیں جن پر زکاة حرام ہے اب دوسرے سالحین کو بولے سرکار ان کو تا زکاة دے سکتے آپ سالحین کو بھی بولے سرکار میری اہلِ بیعت ہے صحابہ کو بھی بولے آپ صحابہ کے بیٹوں کو زکاة دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں مگر اصل سعادات انما یروید یوسیبہ انکو بیٹس آلیل بیٹس وہ بہت بڑی بہت سے ہے تو وہ جو سرکار نے چادر میں لے کے کہا ان پر زکاة حرام ہے اور ان کی پوری اولاد پر زکاة حرام ہے اور ان کا سلسلہ بنی ہاتھ چم پر حضرت جعفر تیار کے سعادہ پورا پر زکاة حرام ان کو مقصود بنا دیا گیا ہے تو اس پہ بہت بڑی بڑی بہت سے ہے اور جو ہے نا اس میں کنفیر مت ہو پھر یہاں نکو ہمیں بھی سعادت سعادت تو وہی چھوٹا سعادت سعادت وہی ہے امام حسن امام حسن کی اولاد صحیح سعادت ایسے تو علوی بھی ہے انہوں بھی ہے لیکن جو مرتبہ امام حسن حسن کی اولاد کو ہے وہ مرتبہ کسی کو نہیں کیونکہ وہ حضرت فاطمہ سلام علیہ اللہ کی وجہ سے مرتبہ ہے ورنہ حضرت علی کی بیویاں کئی ہیں وہ مرتبہ یہاں پر اسلام میں بحث سے مراد تحقیق آتا ہے بحث بلد و بحث تقرار میں بحث بلد و تحقیق اس میں اختلاف جس میں ہوتا ہے اختلاف جو رہتا ہے تو وہ ہے لوگ بیان کرتے اسی سے تو یہ مخالی میں خارجیاں بولتے ہیں کہ تمام سالین بھی اہل بیت ہیں ان کی کیا اہمیت بولتے ہیں استغفاللہ معذر اللہ کہ ناصبی اور خارجی بھی یہی حدیثیں لاتے ہیں تو میں اس لئے سمجھا دی رہوں آپ کو کہیں خارجی اٹھ کے یہ سمجھا دیں گا آپ کو کہ ان کی کیا اہمیت ہے جیسا کہ گستاق حرام زادے کمینے وہ بلیغ الدین وغیرہ کیا بولے مولا علی جو ہے کعبے میں پیدا ہوئے تو انہیں حرام زادے کیا بولے کیڑے مکڑے بھی ہوتے پیدا تو کیا اہزاد ہے تو یہ حدیث لے کے جو سرکار دو عالم صاحب نے اہزازن فرمائی سلمانی آفارچے کو بھی سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے تو یہ اہزازن ہے جیسا بولتے نا بھئی اب کسی کے بچے بولتے تھے میرا بیٹا ہے میرا تو بیٹا ہو جاتا ہوں تو اہزازن ہے محبت سے بول رہے بیٹے بول کے آپ کا بیٹا ہے وراثت میں اس کو حق ہوتا نہیں ہوتا تو اسی طرح سرکار بحلوم نے یہ بھی وضات کر دی نا کون ہے وہ یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا بھو تران تو اس لیے سرکار یہاں فرما رہے ہیں ہرے کے بوئے امام دارت وہ چکل ہاتھ با بوستان ہے حسین یعنی اے حسین آپ کے گلستان آپ کا بوستان آپ کا چمن وہ ہے کہ جہاں پر آپ کا ہر فرد ہر فرد امام ہے ہاں پارہائے صوف گنچہ آئے خدس اہلِ بیتِ نبوت پر لاکھوں سلام آلہ حضرت بھی یہ بور رہے ہیں کس کو بور رہے ہیں پارہائے صوف کون ہے یہ قرآن کے پارے بحرول یہ اسی میں بتاؤں گا بحرول نے حضرت امام حسین کو قرآن ناتق کہا ہے یہ آشار ہیں یہ قرآن ناتق کہے تو آلہ تو کہہ رہے ہیں تمام اہلِ بیتِ اتھار کو کہہ رہے ہیں پارہائے صوف صوف کہتے ہو قرآن پاک کو مخدس کتاب کو یعنی پارے ہیں یہ قرآن کے گنچہ آئے خدس یہ خدس کے جو ہے پھول ہیں اہلِ بیتِ نبوت پر لاکھوں سلام سبحان اللہ حضرت اہلِ بیتِ نبوت پر آبِ تطہیر سے جن کے پودے جمیں پانی پودوں کو جمنے کو دالتے نا تو آئے تطہیر ہے نا پاک کیا اللہ نے تو فرما رہے ہیں کہ آبِ تطہیر سے جن کے پودے جمیں اس وہ ریاضِ نجاپت پر لاکھوں سلام اہلِ یہ ریاضِ یہ باق جو ہے نا یہ نجاپت کا پاکی کا تہارت کا نضافت کا جو باق ہے نا یہ پودے کیسا جمیں ہیں یہ اللہ نے ان کو جمعیا ہے پاک کیا ہے آبِ تطہیر سے پھر مزال ہوئے شعر کا آبِ تطہیر سے جن کے پودے جمیں وہ ریاضِ نجاپت پر لاکھوں سلام خونِ کیا ہے خونِ رسول یعنی اس میں حضرت آلہ حضرت فرمانے میں شعر یاد آیا تو کہوں گا یعنی سرکار خونِ رسول جن میں شامل ہوا ہاں اُس بے لاؤس تینت پر لاکھوں سلام یعنی یہ جو سید ہیں نا ان میں خونِ رسول ہے ہاں تو ان کو سارے علماء انہی کو سید مانتے ہیں وہ عزازی طور پر سرکار نے لوگوں کی حمد افضائی کرنے کے لیے وہ عطا فرمایا ہے ورنہ امامِ حسن اور امامِ حسین میں کس کا خون ہے اور وہ عمد فضل کی حدیث کیا ہے کہ عمد فضل تو دیکھ لیا ہے کہ سرکارِ دو عالم کا جسم کا حصہ ہے کٹا گیا اور عمد فضل کے گود میں رکھا گیا تو کیا پھر معلوم ہوا کہ کون ہے سرکار کے جسم کا حصہ ہے اور سرکار نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ یہ میری جگر کا تکڑا ہے اور حضرت علی کو فرمایا میری جان ہے یہ تمام چیزیں آپ پیشن نظر رکھیں گے تو جب یہ حرکے بوئے امام الدار وچہ گلہاد بابوستانِ حسین اور پھر اب یہ میں دیکھئے آپ اب یہاں عقیدہ دیکھئے بھروں کا نیک اور بد از درے والا خوش کام ہمارا عالم شدہ مہمانِ حسین نیک اور بد سب آپ کے در سے خوش ہو کر جاتے ہیں دیکھئے یہ عقیدہ ہے ہمارا ولیوں کے ساتھ یہاں نیک بد ہم نماز پڑھتے کیا وہ شربت پہ فاتح عزیلہ ہے نماز پڑھے کیا تیرے ہو گئے کوئی بھروں نے نماز پڑھانے پر تو کون تحقیق کرنے والا ہاں نمازنے پڑھتے درگاہ کو جاتے نمازنے عمل نہیں کرتے وہ نہیں کرتے فاتحہ دلاتے امام حسین کے جلسے کرتے یہ عقیدہ بذروں کا نیک اور بد میں یہ ساتھ سے کتاب سامنے رکھے گفت ہو کر رہا ہم جو بولتے ہیں نا اس لیے بولتے ہیں یہ امام حسین کے معاملے میں اولیوں کے معاملے میں نہیں بولنا انہیں نمازنے بڑا درگاہ کو جاتے ہیں میں بلا کہاں جانا پھر امام حسین کی فاتحہ ہے تو یہ کیا ہے آپ کو جو ہے امام حسین کی محبت سے ہٹانا ہے میں تو کہی جواب دے چکا ہوں لیکن بحر علوم کا بھی عقیدہ بتا رہا ہوں اتنے بڑے آلیب ہو کے یہ بات بڑھ رہے انہوں بولا تھا امام حسین کو یہ ماننا جو نیک ہے جیسا خوش مولیہ تخیران کرتے پھر رہے ہیں اوہ کربلا کے مقصد کو نہیں سمجھے اوہ کربلا کو جو نہیں سمجھا مقصد ہو اوہ کیا فاتحہ دلاؤں کا ارہے چپ گناہگار کی بھی بخشی کرتے ہیں یہ کمال ہیں حسین میں تم کدر بہر رہا اگر اس کی شربت پسند آگئی تو تیرے سے پار ہو جاتا مہلانا رہ جاتے تم کھولانا بن کے اس کو جنت میں لے کے چلے جاتے ہیں ان کو اختیار ہے جب ان کے غلام ستر ستر ہزار لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے تو پھر انہوں تو مالی کے جنت ہے اس لئے بحرم فرما رہے ہیں نیک و بد در والے والا خوش کام ہمیں عالم شدہ مہمان ہے پورا عالم آپ کا مہمان ہے یہ شر سنانے کو دو تین شر ہے جو مہمان اس میں نہیں پڑتا کیونکہ میرا دل بلتا ہوتا تو وقت ہوتا بلکہ نہیں پڑتا ہوں اس لئے اب یہاں دیکھئے منچے پرواہ خیامت دارم یہ تو آپ پائے بر دولت نیازد عم کہ گدائم جے گدائن حسین میں اپنے پیروں سے دولت کو ٹھوکر مانتا ہوں میں اپنے پیر سے دولت کو ٹھوکر مانتا ہوں کیونکہ میں امام حسین کے گدائوں کا گدائوں ہوں امام حسین کے گدائوں میں شامل ہوں تو میرے کوئی دولت کی پرواہ نہیں ہے ہاں پائے جے دولت نیازہ دم کہ گدائم جے گدائیان حسین اور یہ ہے عقیدہ یہ رکھنا کہ دولت مال جاد مالو زہر جائدہ سب کو لات مارو اور امام حسین کے دامن کو تھامنو ان کے گدائے بن جاؤ تو جب صحیح گدائے بنتا تو دنیا کی طرف نظر نہیں رکھتا یہ عقیدہ نے نامی بودرکان یہ دیکھے گئے ہمارے کو اور ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ایک دو گھنٹے ادھا ادھا ہو گئے دیر ہو گئی کل دیر ہو گئی پرسوں دیر ہو گئی نین کیسا چین کیسا ارے امام حسین تو پوری نین چین خبران کر دیا نا اے رو ہمارے باستے پھر کیا ہے اب دیکھو اب یہ پڑی خاص بات دیکھے بوکے محروم نا گردم ہرگز دس بخشا دس ہوئے خان حسین مجھے یہ امید ہے کہ میں آپ کے در سے محروم نہیں رہوں گا آپ کے در سے آپ محروم کرتے ہی نہیں کسی کو اس لئے میرا ہاتھ آپ کے خان کی طرف ہے اب سمجھے یہ ہم کیوں کرتے ہیں محفیل ہمارا دات ان کے دستہ خان کی طرف ہے دیجئے دیجئے اور ہم کو امید ہے کہ انہوں محروم نہیں کرتے کیونکہ سب کو عطا کرتے ہیں پہلے فرما دیا نیکو بند اس لئے سرکار بلد پہلے بہنوں فرما دیے نیکو بند در والے در والے نیکو بند از در والا خوشکا تو سرکار فرما رہے ہیں ہمارا ہاتھ آپ کے خان کی طرف ہے نا اس لئے یہ اس امید میں ہے کہ آپ ہمارا کو محروم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی تینک میں نہیں ہے آپ کی تینک میں نہیں ہے آج ایک اچھا شعر پڑے کہ یہ سرکار دو عالم کی سخاوت دو کوئیسی ہے کہ اپنے نوازوں کا سر دیکھے امت کو بچا لیا اچھے انداز سے شعر انہیں شاعر نے بانا میں نے کوئی بہت پسند آیا کہ دیکھو سخاوت کیسی ہے کیسی سخی ہیں سر دے دیا مگر امت کو بچا لیا کیسے سخیل ہو گئے وہ تو ان کی سخاوت ایسی ہے محروم فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ان کی طرح اٹھاوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ محروم نہیں کریں گے اور محروم نہیں کرتے امید بھی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہرگز محروم نہیں کریں گے بوکے محروم نہ گردم ہرگز ہرگز محروم نہیں کریں گے امید تو میں اپنی طرح سے یہاں امید کا لفظ نہیں ہے وہ محروم ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ دست بکشا دے سوے خانہ حسین خانہ حسین کی طرف ہمارا ہاتھ پھیلا ہوا ہے بڑا ہوا ہے سر من بات فضائش حسرت دل و جانم ہمارا قربان حسین یہ سرکار بیر علوم نے فرمایا ہے اس لئے سرکار فیرم فرماتے ہیں آپ کا دامن گرفتہ آپ کے ہمرا رہے بے شک آپ کا دامن گرفتہ آپ کے ہمرا رہے حسرت خستہ دروی ہے آپ کا ادنا غلام تو یہ اخیدہ ہم کو سرکار بہر علوم سے ملا ہے اس لئے اہلِ بیتِ اتھار کا دامن ہم چھوڑی نہیں سکتے دنیا اگر چھڑ جائے تو کوئی غم نہیں ہے مال چھڑ جائے تو کوئی غم نہیں ہے یہ بحرکار امام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں کل کی مجلس ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کے پاس ہے آپ حضرات سے میرے گزارش ہے کہ آپ حضرات کل رات جگنے کی رات ہے آپ جو ہے نا آپ لوگاں روزہ رہیے کل آپ کھا لیں گے پورے لوگاں سہری کر لیں گے کل روزہ رہیے پھر افطار کرنے کے بعد سیدھا مولانا کے پاس آئیے تاکہ مولانا سہر حاصل گفتہ ہو کر سکے گھڑی دیکھ رہے ہیں اب ان کو بھی موقع دینا ہے ان کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ بغیر گھڑی دیکھے گھڑا بھر علم دے ہیں تو کل مولانا کے پاس شبِ آشورہ کی امام حسین کی خاص محفیل ہے اس میں کچھ تذکرہ شہادت کے بھی انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ حضرات تمام تشریف لائیں گے لائیں گے نا تشریف کل بلکل آخری میں اس کے بعد صبح دس بجے جو ہے جامعہ افضل گھر میں ہوگی اس میں بھی جگنا بھی ہے پھر آنا اب شادیاں رہے مجوانیاں رہے یہ رہے وہ رہے تو رات بھی چار چار راتاں جگتے وانے بولتے مگر جب امام حسین کا مسئلہ آیا تو نات میں نینے ملی میرے کو ایسا ہوگا نہیں صبح اٹھ کے دس بجے وہاں رہنا اور خصوص علمہ میں ارکان کو کہوں گا کہ آپ حضرات دس بجے وہاں رہنا بلکہ ساڑھے نو کو رہنا آپ لوگ پورے لوگاں دس بجے جلسہ شروع ہو جانا اس کے بعد گیارہ بجے دعا اشورہ ہوں گی دعا اشورہ کے بعد پھر بیان پہ سوا بارہ بجے سلام پڑھ دیں گے ساڑھے بارہ بجے اپنی خود محظیصہ نکل جائیں گے انشاءاللہ اس طرح پرغام کریں گے میں ہمارے اب یہ بات جہے میں نے دل میں آری جی تو بھول رہا ہوں آپ لوگاں سنجھو یہ سارا کریٹ ہمارے جنرم مردان شانواز بے خادری ایڈیوکیٹ ساپ کو جاتا ہے کیونکہ انہوں کیا ہے میں تو سنچ کے رکھاتا ہے ایسا کریں گے لیکن جب انہوں عید کے دن آئے تو انہوں جو ہے میرے پر زور دیے کہ آپ میٹنگ رکھو اور اپنے سوچیں گے میں بلکہ کیا کریں گے ہم میں حالات ایسے کون ساتھ دیتا کوئی نہیں آتا جلسوں میں نہیں آتے اس میں نہیں آتے تو کون ہے تمہیں جو ہی نہیں آتے تو دوسروں کو کیا بولوں نہیں نہیں آپ رکھیں میٹنگ رکھیں بلائیے کیا کریں گے تو میرے دل میں جو بات تھی انہوں بھی وہی بولے کہ اپنے گھروں میں رکھ لیں گے اپنے اپنے حرکان کے تو الحمدللہ وہ میٹنگ ہوئی اور جو ہے نا جو حضرت ہے ہمارے مولانا باخر صدیقی صاحب کو اللہ سلامت رکھے ان کے علمیں اور ان کے جو ہے ہر کام میں اللہ ترقی عطا فرمائے بحث اچھی اچھی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاکر وہ ہمارے کو سناتے ہیں اور ہمارے علمیں اضافہ کرتے ہیں اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے ہمیں ساں خوش و خرم رکھے ان کے بیوی بچوں کو سلامت رکھے میں دعا کروں گا کیونکہ اب ایسے ہستیاں بھی نہیں ہیں جو اتنی تحقیق کر کے آکے اتنی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا کے ہمارے کوئی روایتیں بیان کر کے جو سمجھاتے ہیں الحمدللہ ہمارے باخر صاحب جو ایک محرم سے لے کے جو میرے ساتھ ہے کوئی جلسہ ناکہ نہیں کرے حالانکہ ان کو کاروبار ہے ان کو بھی مصروفیات ہے لیکن انہوں کبھی نے بلکہ یہ دیر ہو رہی ہے میں کیسا آ سکتا ہوں ایب نہیں آتا جب نہیں آتا الحمدللہ آرہے اللہ ان کو اس پر ثابت خدم رکھے آئندہ جلسہ میں بھی اسی طرح ہمارا ساتھ دیں تو ہماری جماعت چل رہی ہے مولانا باخر صاحب سے اور ہمارے شانوہ صاحب سے انہوں ڈھکل دیتے اس کے بعد بیڑے آتے گھر میں اب چلتے رہتی جماعت اب کبھی آتے کبھی نہیں آتے ایسا نکو کرو وہ رومین سے جب ڈھک لے تو پورا چلتے رو پیٹرول بنو ڈھکلنے والے نکو بنو پیٹرول جیسا ساتھ دیتا نا قتم ہوئے تک ویسا ساتھ دیو اور اس کے بعد تو کئی لوگ ہاں پوچھے میں خیسن میاں پوچھے جلسوں کا کیا ہوں گا ایسا کریں خیسن میاں سے بھی بات پھر اس کے بعد ہمارے سالم چشتی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے یہ پہلے سے بول رہے تھے حضرت کیا کریے مہروں کو سوچیں گے میٹنگ رکھنا بول کے بولے ہیں شانواز صاحب ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں سالم صاحب کی اور آرز تک بھی ایک ناقا نہیں کرے اور میں ہمارا جناب علی پاشا صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنا کیامرہ میں کیامرہ لے کے آکے ہمارے کو خید کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بات آہمی ہے تو بہر کے ان کا بھی ساتھ رہا اور ہمارے موہین خادی صاحب بھی آپ کے بہت اچھا ساتھ دیئے اور سید حسین صاحب تو آئے گئے آئے گئے اور کئی ارکام نہیں آئے خیر میں کسی سے شکایت نہیں کرتا جو آگے آگے جو نہیں آئے نہیں آئے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت کیو چلانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ حضرت بھرپور ساتھ دیجئے کل کا آخری جلسہ ہے اللہ تبارک و تعالی ساتھ دیئے اس موقع پر اب یہ بچوں کو دیکھ کے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کی خبر میں نور ہی نور بھر دے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے جنت میں بلند درجی عطا فرمائے اور ان کے صاحب دادے کو ہماری جناب میں سید علی مدین نقشبندی نیازی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ہمارے عباسد صاحب کے جو ہے جانشین مخرر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے والد محترم اپنے پیرِ طریخت کے راستے پر گامذر رہے اور عباسد صاحب جو اہلِ سنیمات کی خدمت کرتے ہیں اس میں آپ بھی وہی کام انجام دیں اللہ ان کو ایسی طاقت عطا فرمائے اللہ ان کو مال اور دولت سے ایسا بے نیاز کر دے کہ غیب سے ان کے جیم میں مال آتے رہے جنگہ مالی سطح تھا تو اس لیے بے فکر ہو جائیں اللہ ان کو بے نیاز کر دے جیسا نیازی ہے تو بے نیاز کر دے اللہ دنیا سے اور ان کے باپ کے نقش خدم چلنے پر اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے مریض بھی ہنوار میاں اور ہمارے رئیس باشا بھی یہاں بیٹے ہوئے اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے یہ جو ہے بڑا چاہنے والے ہیں اپنے پیروں مرشد کے اللہ ان کے پیروں مرشد کا فیض جاری اور ساری رکھے ہم سب کو بھی ہمارے پیروں مرشد بحروں کا فیض جاری اور ساری رہے کھڑے ہو جائیے سلاة والسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تم مجد جلوگاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سیدو شہداء سلام علیکh سبت خیر سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا عرش کا پا زمین تھر را گئی وارے صبر و رضا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا بخشوانے کونانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید شہدہ یا جیلانی شہدہ یا جیلانی شہدہ یا جیلانی شہدہ یا جیلانی شہدہ المدد بی اذن اللہ ہونا مدد میں کچھ تاقی دشمن ہیں بروانہ ہو پیر کی جا مدد یا دستگیر غوثِ عظم شاہدہ میرے دل میں ہمت ہو دور یساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مرادیں خاتر کا یا جیلانی شہدہ یا جیلانی شہدہ یا جیلانی شہدہ المدد بی اذن اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرتِ عاجز پرو تخصیر تیرے درکہ پر ہے فقیر یا جیلانی شہدہ یا جیلانی شہدہ یا جیلانی شہدہ المد بی اذن اللہ خاجہ خاجگا سلام علیق شاہ ہندو ستہ سلام علیق خاجگا سلام علیق شاہ ہندو ستہ تھم اتائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیہ خاجہ خاججہ سلام علیہ شاہ ہندوستہ ہم غریبان پہ ہو نگاہ کرم